ہمارے ضمیر مردہ ہیں جب زندہ ہو تو ہم میچ جیتیں پاکستان کی ٹیم کو واپس بلا لینا چاہیے نہ تو ہماری عزت ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی گیم ہو رہی ہے جیسے بہت سارے پاکستان کے اینکر نے اور لوگوں نے کہا کہ جیشری رام کا نعرہ لگا کر کے پاکستان کی کھلاڑیوں کو انڈر پریشر کیا گیا نمازکار دوستو آسٹریلیا پاکستان کے میچ میں آسٹریلیا کے ساندھار جیت پر لگے جیشری رام کے نعرے وہ نعرے بھارتی یہ جلسک نہیں بلکہ آسٹریلیا کے جلسک لگا رہے تھے یہ نعرہ بہت وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بس مکرستانیوں کے پسنے چھوٹ رہے ہیں تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں نیتے ویڈیو کے بعد میں تو ایک دفعہ پھر جیشری رام کے نعرے گونڈنے لگے ہیں اور اس دفعہ کسی بہارتی نہیں بلکہ ایک آسٹریلیا نے لگایا ہے کیا کہیں گی کہ بہارت کی سنسکریتی کا جو رنگ ہے آئے ہوئے مہمانوں پر چڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہارت کا کلچر جو ہے نے ان کے دل میں ان کے زبانوں پر رکھ بس گیا ساتھ انہیں کہا کہ یہ ایک زبردست ویکیشن ہے کس وقت ہم جو ہے انڈیا میں مجود ہیں تو ورلکپ پھیلنے آئے سناتنی کب بن گے اور کیسے جیشری رام کا نعرہ لگایا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوڑی آپ سے جاننا چاہیے دیکھیں بھارت کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان ہی پریشر میں آ جاتے ہیں جیسے بہت سارے پاکستان کے انکر نے اور لوگوں نے کہا کہ جیشری رام کا نعرہ لگا کر کے پاکستان کی کھلاڑیوں کو انڈر پریشر کیا گیا تو مجھے بڑی ہسیہ آئی میں نے کہا کہ اری بھائی یہ جیشری رام کا نعرہ ہے آستھا وشواس کا نعرہ ہے مانفتہ کا نعرہ ہے بھگوان رام کا نعرہ ہے یہ اللہ ہو اکبر یا یا نعرے تکبیر کا تو نعرہ نہیں ہے یا جہاد کا تو نعرہ نہیں ہے کہ بھائی بم پڑ جائے گا ایسا تو کوئی نعرہ نہیں ہے یہ تو آستھا کا نعرہ ہے دیکھیں ان کا تو اب بھی کہہ نہیں سکتے وہ ان کو جو بات پیچھے بندہ کار دیتا وہ بول دیتے ہیں یہ زیادہ انڈیا نہیں تھے سب سے مین جو آپ کنسان ہیں انڈیا نے آپ کو تو ویزے نہیں دیا ہمارے شائقین تھے کم تھے وہ انڈیا نہیں کہ ہوں گے یہاں دبائی سے آئے ہوں گے پاکستان کو تو ویزے نہیں ملا کہ کیوں جیشری رام کے نعرے مارکس اسٹونس بھی لگا دیئے اور رام نبھمی کا انہوں نے جو کانگرچولیشن ہے وہ سب کو دے ڈالا اب رام نبھمی کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جب زندہ ہو تو ہم میچ جیتیں اس کے جان کا نظرانہ دینا پڑتا ہے کسی بھی کھیل میں کوئی بھی چیز ہو تو اس میں اپنی جان کا نظرانہ دینا پڑتا ہے میچ جیتا جاتا ہے تو جب جان ہی نہیں لگانی تو میچ کیا جیتنا ہم نے جان کا نظرانہ کیسے دے وہاں پر جہاد کریں جہاد تو نہ ہم کریں لیکن ہم نے کوئی بندوق لے کر تو نہیں لڑنا ادھر تو ہم نے آپ کو اپنا فن دکھانا ہے تو جب ہمارے حکمران کنٹرول ہی ایسے کمانڈ آف کنٹرول کہیں گے ایسے نہیں ایسے کرو تو کیا میچ جیتیں گے جو پاکستان انڈیا کو ہڑا کر نہیں کر سکا کیا آج انڈیا نیوزیلینڈ کو ہڑا کر وہ کر سکا جی ہاں میں بات کرو موقع موقع آج انڈیا کے پاس ایک موقع ہے 2003 سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ انڈیا 2003 کے بعد سے ابھی تک نیوزیلینڈ کو ڈیوزیلینڈ ایک انڈیا کے لیے ایسی ٹیم بنی ہوئے جو ڈیوزیلینڈ کی بات کریں تو پچھلے تیرہ ڈیوزیلینڈ کی جیت ہوئی ہے تین دفعہ انڈیا کی جیت ہوئی ہے اور جس جگہ پہ میچ ہے دھرم شالہ بڑف کے پہاڑوں کے درمیان میں یہ بہت پیارا سٹریڈیم ہے اس سٹریڈیم کے دک دیکھا جاتا دونوں ٹیموں کو فیور ملتی ہے اگر اس سٹریڈیم کی آپ دیکھیں اس کو کس چیز کو مدد ملتی ہے کن چیزوں کو بولنگ کے لیے فیوریبل ہے یا بلے بازی کے لیے فیوریبل ہے تو یہ بولنگ کے لیے زیادہ فیوریبل ہے اس کے جو پہلے دس سوگر ہوتے ہیں وہ آپ کے بولرز کو سوئنگ ملتا ہے انڈیا کے اندر دو ہی ایسی گراؤنڈ جہاں پہ فاس بولرز کو مدد ملتی ہے ایک لکھنا ہوئے تو ایک دھرم شال ہے تو انڈیا کے پاس بھی اچھا بولر ہے بڑھ میکٹ فینری لیکن دیکھا جائے تو بمڑا اور ایک طرف سے بولڈ یہ دونوں پرفارمنس دکھا رہے ہیں لیکن سیراج اور میٹ ہنڈری اتنی پرفارمنس نہیں دکھا رہے تو آج جن کے زیادہ فلیٹس چلیں گے وہ ہی مقابلہ جیتیں گے اور دیکھا جائے تو اس گراؤنڈ کے اندر جو ٹوز جیتا ہے وہ چیز کرنا پسند کرتا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے میچ کے اندر نیزل لینڈ جب افریقہ کے گینس میچ کھیلا تو رنس بورڈ کے اوپر لگائے اور نیزل لینڈ جیت گیا تھا اگر آپ زیادہ رنس کرلو چیز کرنا بھی آسان نہیں ہوتا مقابلہ بڑا خطناغ ہوگا انڈیا کے پاس آج ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے اس چیز کو جو چلتی آ رہی ہے اس کو توڑ دے کیونکہ انڈیا میں میچ ہوڑ ہے انڈیا انڈیا کو سوٹ کرتا اگر انڈیا چاہتا ہے جو ایک ان کے اوپر دھبا لگیا ہوئے کہ نیزل لینڈ سے جیت نہیں پارے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ آج ان کو ہڑانا پڑنا ہے اگر آپ کو باہر جا کے اگلے رونامرز میں کھیلنا پڑنا ہے جہاں پہ نیزل لینڈ کو فیور کریں گی کنڈیشن یہاں پہ دونوں کی لئے فیوریرابل اس لیے کیونکہ انڈیا کی بھی بیٹنگ بڑی سٹرونگ تو دوستو امید ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار پاکستانیوں کو مرچی لگی ہے جی سریم کے ناگے سے آسٹریلیا نے جو دنیا کی نمبر ون ٹیم کو اوقات دکھایا ہو کابلے تریف ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ کم کمینٹ کر کے رائے دے سکتے ہیں تو ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں جی ہند